ملازمین کے بزرگ بیوہ کے دکانوں پر قبضے کے کوشش پولیس نے قبضہ مافیا کے چاہ ملزمان کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ امیر سلطان عبد الرحمن عظیم اور برال شامل ہیں متاثرہ خاتون پلازے کے مالکہ ہیں جبکہ ملازمین میں دکانوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ایسے جو گلبرگ کا کہنا ہے کہ ملزمان نے بیوہ خاتون کی دکانوں پر قبضے کی کوشش کی لاہور شہر کے دل سنچری ٹاور میں قبضہ مافیا سرگر بیواؤں یتیموں کی شاپس اور آفس پر قبضہ گلبرگ انتظامی ابھی قبضہ مافیا کے ساتھ مل گئی محمد عرفان اور عبد الرحمن نامی گھنڈے اور اس کے اشتہاری ساتھی آئے دن سنچری ٹاور کی شاپس پر قبضہ کر رہے ہیں محمد عرفان اور عبد الرحمن کے اشتہاری گھنڈے سنچری ٹاور میں دندناتے پھر رہے ہیں پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے چودری عرفان نامی گھنڈے کی پولیس کے آلہ افسران کو مینج کرنے کی آڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی ہیں چودری عرفان پر بے شمار پرچے ہیں اور وہ مختلف تھانوں کو مطلوب بھی ہے ان سب کا سرگنا چودری شجاعت کا پی اے صوفی انور ہے چودری انور کا صوفی انور کے ساتھ تعلق کا سرعام اعتراف اور ان سب کی سرپرستی چودری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کر رہے ہیں نگران وزیرا پنجاب محسن نقفی سے پرزور التجا ہے کہ سنچری ٹاور کو ان گھنڈوں سے آزاد کروائیں